ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ اچھا دوستوں یہ آج کی میری جوب ہے 55 انچز کی سیمسنگ ایلی ڈی ٹی وی ہے جو کہ کرو ہے اس میں پرابلم غور سے دیکھئے کیا آ رہی ہے یہ نو ڈسپلی میں ہے اور اس میں جو سٹرپس اور بار آ رہی ہیں پینل پر یہ کچھ بلنگ بھی کر رہی ہیں موڈل نمبر ہے اس کا دوستوں UA55K6500BR آئیے دیکھتے ہیں اس پرابلم کو کس طرح میں نے ڈیاغنوز کیا اور کس طرح سیٹ اکے ہوا کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ابھی سیٹ کو دوستوں میں نے رکھ دیا ہے اور رکھنے کے بعد اس کو میں نے اوپن بھی کر دیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو اوبرال انسپیکشن کروا رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا کون سے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ پینل اوبرال میں انسپیکشن کروا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کتنے کف لگے ہوئے ہیں اچھا تو یہ جو کف لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں جس کو سورس ڈرائیور کہتے ہیں کیونکہ یہ فرنٹ پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اینیویز یہ ٹیک آن بورڈ میں نے اس کا نکالا ہے دوستوں ٹیک آن بورڈ اس کا بلکل اکے ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے پرابلم دیکھی اس پرابلم میں ٹیک آن بورڈ اس کا صحیح ہے بلکل والٹیجز بغیرہ میں تمام چیک کر چکا ہوں تمام والٹیجز اس کے اکے ہیں اب جو پرابلم میں نے نکالی ہے وہ غور سے آپ سنیے اور وڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تو آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گی دوستوں یہ سیٹ کو اس وقت میں اکے کر چکا ہوں اور آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کا مسئلہ میں نے کیا نکالا ہے کیا پرابلم اس میں تھی اچھا دوستوں پرابلم آپ نے شروع میں غور سے دیکھی رہی اس کی کہ ڈسپلی اس کا نہیں آ رہا تھا اور سکرین پر سٹریپس اور بارس تھے اور وہ بلنگ بھی کر رہے تھے بہت لائٹلی تو اب بات یہ ہے کہ یہ سیٹ اس وقت میں اکے کر چکا ہوں لیکن آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گا تو میری وڈیو کمپلیٹ ہوگی کرینڈلی اس کو اینڈ تک دیکھئے گا تو آپ لوگوں کو صحیح نالج ملے گی کہ یہ پرابلم کس طرح سے ڈیاغنوز ہو کر سولو ہوئی ہے دوستوں اس میں اس سیٹ کو اکے کرنے کے لئے مجھے ٹائم بہت لگ گیا تھا لیکن وڈیو میں اتنا تو ڈیٹیل میں نہیں بنا سکتے جو آپ لوگوں کو مین انفرمیشن ہے وہی دینی ہوتی ہے تو اس کو فالٹ ڈیٹیک کرنے کے لئے مجھے بہت ٹائم لگ گیا تھا اس کے سارے سگنل وغیرہ چیک کرنے کے لئے کون سے سگنل کہاں سے جا رہے ہیں والٹیجز وغیرہ اس میں سارے پینل کے جو ہیں وہ جنریٹ ٹیک آن بورٹ کر رہا تھا ایزی لی سارے والٹیجز جنریٹ ہو رہے تھے سیٹ اس وقت میں اکے کر چکا ہوں اور آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل دے رہا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ تھا اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا تھا اور یہ کس طرح ہوگی ہوئی ہے میں نے تھوڑا سا زوم کر دیا ہے اس کا یہ آپ رائٹ سائٹ کا کنیکٹر دیکھ رہے ہیں ٹیک آن بورڈ میں رائٹ سائٹ کا کنیکٹر اس میں یہ دیکھیں یہ اب میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین یہ میں نے سٹارٹنگ کی اس کی پنج جو ہے رائٹ سائٹ سے رائٹ سائٹ کا کنیکٹر اور آپ نے کاؤنٹنگ بھی رائٹ سائٹ سے کرنی ہے یعنی اینڈنگ سے اور اس کی پنج جو ہے فائف سکس سیون یہ آپ نے اس کی جو یہ ایف پی سی کیبل ہے اس کے اندر کاؤنٹ کرنی ہے پانچ چھ سات پنج جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے آپ نے بلوک کر دینی ہے دیٹ میل ڈسکنیک کر دینی ہے پیپر لگا کر پن نمبر فائف سکس سیون پر کیونکہ وہ جو سگنل وہاں سے جا رہے ہیں پینل میں وہ آگے کہیں گلاس میں شاٹ ہو رہے تھے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا تھا اس میں اب یہ دیکھیں وہ سگنل میں نے یہاں سے رائٹ سائٹ کے کنیکٹر پر اینڈ سے شروع کرتا ہوں میں فائف سکس سیون پن نمبر ہے وہ میں نے ڈسکنیک کر دی یعنی میں نے ایف پی سی کیبل پر ٹیپ لگا دی اور پھر اس کو میں نے آن کیا سیڈ کو تو یہ دیکھیں ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے سیڈ آن ہو چکا ہے اور بالکل اکی ہے ڈسپلی اس کا کبھی کب آئر پینل میں گلاس کے اندر پرولم ہوتی ہے تو وہ تو آپ کب بانڈنگ سے کب ریپلیسمنٹ سے بھی بانڈنگ مشین سے بھی اس کو نہیں کر سکتے وہ تو بانڈنگ مشین بھی اس کو ریجیکٹ کر دی گی کہ یہ نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں پھر بڑھائی آنے اس کے اوپر محنت کر کے اس کا سولیشن اس طرح ڈھوننا پڑتا ہے دوستوں جس طرح میں نے اس میں محنت کر کے اس کا سولیشن کافی میں نے اس کو ٹائم دیا تھا تقریباً تین چار ساڑھے چار گھنٹے میرے لگ گئے اچھا دوستوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینک یو